پنجاب حکومت کا خام پنگ سالٹ کی برامت پر پابندی کے لیے اقدامات کا حکم وزیراعلا پنجاب نے پنگ سالٹ کی ایکسپورٹ پر پیشرفت کے لیے جامع پلان طلب کر لیا مریم نواز کی کانکن ورکروں کی سیفٹی یقینی بنانے کی ہدایت اچلاس میں پنجاب میں ماتنیات کے حصول کے لیے جتیر ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجاویز پر غور مریم نواز بولینگ گرائیں قدر ملکی زخائر کو کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بھکنے دیں گے پاکستان کے لیے پنگ سالٹ خزانے کی مطار عادف ہے احتجاج یہ ہمارا ایک جمہوری پروسس کا حصہ ہے حکومت کا یہ کام ہوتا ہے مینلی کہ وہ اس طرح کے اجلاس بلائے پارٹیوں کے اندر پھر ظاہر ہے اپنے اپنے کچھ ایشیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ چیز اتنی سکسیسفل بعض اوقات نہیں ہو پا اس کے باوجود بھی ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں خاص طور پر بلوچستان کے معاملے پر حکومت سپریم کورٹ میں مرضی کے جج لگانا چاہتی ہے چیف جسٹس کو ججز کی عمر سے متعلق واضح محقف دینا چاہیے تھا امیر جماعت اسلامی حافظ نئی ملرمان کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومت کو عدالتی معاملے پر چھیرنا نہیں چاہیے عوام کے لیے کامیاب شٹر ڈاؤن ہرتال کی ہمیں احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے تمام اہداف پورے کریں گے حکومت پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بیس سے پچھس روپے لٹر کمی کریں تحریک انصاف نے بارہ رویل اول کو سیمینار منسو کر دیا سترہ ستمبر کو رویل اول کے حوالے سے سیمینار یا ریلی مناکت نہیں کی جائے گی ذرائع کے مطابق 21 ستمبر جلسے سے قبل کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے محفل منات صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار منسو کیا گیا لہور کا جلسہ سب سے بڑا ہوگا انتظامیہ نے ابھی تک عدالتی عقامات و عمل نہیں کیا انتظامیہ ہمیں جگہ نہیں بتا رہی مگر ہم نو سی کے بغیر جلسہ کریں گے شیک امتیاز کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو بولیں لہور والے تحریکے چہمرشہ کامیاب ہوتی ہے کہ ستمبر کو لہور نکلے گا سب اس میں شریک ہوں گے میری گرفتاری کے باوجود لوگ اسلام آباد کے جلسے میں پہنچیں پیپلز پارٹی اور نونلی کے درمیان پنجاب میں پاور شیرنگ کا معاملہ پیپلز پارٹی کے مطالبات کی بھرمار پنجاب حکومت تحفظات کا شکار ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان پاور شیرنگ کا فیصلہ اب اسلام آباد میں ہوگا پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کا پیکج بھی تیہ ہو چکا پنجاب حکومت کی طرف سے پیپلز پارٹی کے ہر رکن کو پچس کروڑ پر فنڈز دینے پر اتفاق ہوا پیپلز پارٹی کی مقصود نشستوں پر منتخب خواتین عرقین کو دس کروڑ کا ترقیاتی فنڈز دینے پر اتفاق ہوا بچوں کی بسوں سے متعلق پالس کی نا بنانے والے سکولز کو ریجسٹریشن ری نیو نہ کی جائے ہائی کورٹ نے سموک کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا عدالت کا کنال روڈ پر انڈر پاسس کی تزین اور آرائش کی انکوائری کا بھی حکم الڈی انکوائری کے لیے آفیسر کو ذمہ داری دے تزین اور آرائش میں ناکس مٹیریل استعمال ہونے سے متعلق آئندہ سماتوے ریپورٹ تلق کریں محکمہ سکول ایڈوکیشن کی استادزہ کے طبال پر سکت پولیسی آدھی سے زائد درخواستیں ابتدائی ہی میں مسترد استادزہ کو شدید پریشانی کا سامنا مجموع طور پر محکمہ کو پچاس ہزار پانچ سو اٹھاسی درخواستیں موصول ہوئی ستائیس ہزار سے زائد درخواستیں ابتدائی ہی منسوق مزید درخواستوں کی بھی سکروٹنی جاری 18 ستمبر تک درخواستوں کی سکروٹنی مکمل ہوگی محکمہ سکول ایڈوکیشن نے مزید درخواستوں کی مسترد ہونے کا امکان ظاہر کر دیا مینسپل کیڈر استادزہ ترقیوں سی ایم پیکج ٹائم سکل کے حصول کے لیے سراپہ اتجاج مزاہرین کی محکمہ تعلیم کے افسران کے خلاف شدید نارے بازی مینسپل کیڈر اسامیوں پر جنرل کیڈر استادزہ کی تائناتیوں کی فل فور پابندی کا مطالبہ کر دیا بولے مینسپل کیڈر استادزہ کو تیس سال سے ترقیان نہیں دی جا رہی مطالبات کی منظوری تک احتجاجی مزاہرہ چاریے کھیں گے اگلے تعلیمی سال کے لیے نصابی کتب کی تیاریاں شروع سرکاری سکولوں کے لیے مفت کتابوں کی ٹیکسٹ بک بورڈ نے تیاریاں شروع کر دی ایکیالیس ملین جیکٹس کی پرنٹنگ کی جائے گی بیالیس ملین کتابوں کی ٹائٹل کو پرنٹ کیا جائیں گے اگلے سال کے تعلیمی کتب کی پرنٹنگ پر ساڑھے آٹھ عرب روپے خرچ ہوں گے ٹیکسٹ بک بورڈ نے پبلشر سے کوانڈینیشن مانگ دی اور شہریوں کے جانوں مال کے تحفظ کے لیے ٹرافک پولس کا ہم اکنام مال روڈ پر لوڈڈ رکشوں کا داخلہ بند کر دیا مال روڈ، جیل روڈ، گینال روڈ، مین بولیوارڈ، گلوڈ، گلوڈ، گینڈ سمیت دیگر مال روڈ پر لوڈڈ رکشوں کو آنے کی اجازت نہ ہوگی سی ٹیو ہمارا اثر کہتی ہیں اہنی روڈ، سریعہ، آئرن، بانس اور دیگر اشیاء بوڈی سے واہر لوڈ کرنے پر چالان کے بجائے پرچہ ہوگا انسانی جانوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہ ہوگا